اسلام علیکم ناظرین بیماریوں کا علاج بھی اور بیوٹی کا علاج بھی کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں کوشش کی گئی ایک چھوٹی سی کہ ایسی کیا چیز جو آپ کے گھر میں ہوگی مثال کے طور پر اس دفعہ ہم کر رہے ہیں اس پنگول کے اوپر یوجلی مشہور اس پنگول کے بھائی کانٹسپیشن میں لیا جاتا ہے میدے کی کسی پرابلم میں لیا جاتا ہے لیکن میں یہ کرنے والا نہیں ہوں کیا آپ کے بال دو بوں والے ہیں یہ اس سے کریں گے آج کیا آپ کی اسکن بہت ڈرائے رہتی ہے یہ اس سے کریں گے کیا یوٹی آئی پرابلم ہے یورین میں برننگ ہے یا پشاب رک رک کے آتا ہے یہ بھی اس سے کریں گے اچھا گرمی میں نکل گئے بخار ہو گیا سر میں بہت درد ہو گیا اس پنگول سے کریں گے اس طرح ایک ایک ہرپ سے ہم کئی بیماری اور بیوٹی اور ایسی ایسی بیماریاں جن کی دوائیوں کے پیسے سن کے بندے کو آدھا بخار ہو جاتا ہے وہ بھی ان چھوٹے چھوٹے ہرپ سے کریں گے یہ سیریز پوری آپ نے دیکھنی ہے اور ہر ویڈیو کمپلیٹ اس لیے دیکھنی ہے کیونکہ پہلی ریسے بھی ہو سکتا ہے آپ کے کام کی نہیں ہو مگر اگلی اسی ویڈیو میں بنائی گئی ہے کیونکہ اس سے بننے والی اگر چار پانچ ریسی بیز ہیں تو میں ایک ویڈیو میں بناوں گا تو تھوڑی ویڈیو بڑھی ہوگی ہو سکتا ہے وہ لاس ریسے بھی آپ کے کام کی ہو صرف دیکھنا نہیں ہے اس مہنگائی کے دور میں میں اور آپ مل کر کوئی بھلائی کر سکتے ہیں کوئی اچھائی کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک کام پھر اور کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اپنے علم کو بھانٹیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو میں نے کبھی آپ سے رکریس نہیں کی ہوگی کہ آپ میرے ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں مگر ان ساری سیریز کو آپ نے اس لیے شیئر کرنا ہے کہ اگر کسی کا فائدہ ایک روپے سے ہو رہا ہو تو پھر ہونے دیجئے تاکہ وہ آپ کو بھی دعا دے اور مجھے بھی دعا دے تو پہلی ریسے بھی سے آغاز کرتے ہیں یہ اسپنگول میں نے آپ کو دکھا دیا گرین روٹ کا اسپنگول ہونا ضروری نہیں ہے بس اچھا اسپنگول ہونا چاہیے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسپنگول دنیا میں تین پائے جاتے ہیں ایک بلیک ہوتا ہے ایک ریڈ ہوتا ہے ایک وائٹ ہوتا ہے بلیک استعمال میں نہیں آتا ریڈ والا دوائیوں میں ہم استعمال بھی کرتے ہیں اور سفید تو مشوری ہے سفید چھلکا آپ نے سنا ہوگا تو یہ وائٹ اور قدرت کا کمال دیکھیں کہ کالے کے اوپر کالا پھول لگتا ہے ریڈ کے اوپر ری وائٹ کے اوپر وائٹ فول لگتا ہے یہ تو قدرت کے نظارے جنہیں ہم نے دیکھا ہے تو اب اسپنگول سے ہم کیا کیا ایسا گھر میں کر سکتے ہیں تو نمبر ون آپ کے موہ میں ہو گئے چھالے دوائیاں لگا رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں مگر جا نہیں رہے ہیں تو آپ نے ساتھ میں سمپل سی ایک ریمیڈی کرنی ہے کہ آپ نے اسپنگول کا چھلکا اٹھانا ہے پانی کے اندر ایک گلاس لیا اور آدھا پونہ گلاس پانی کا لیا جتنا آپ پی سکتے ہیں آپ نے اتنا پانی لینا ہے مگر میں آپ کو پلانے والا نہیں ہوں آپ نے یہ مکس کرنا ہے اور ہارڈی دو سے تین منٹ اس کو اسی میں رہنے دینا ہے دو سے تین منٹ دیں گے تھوڑا سا پانی تھکنس میں آ جائے گا اس کے بعد آپ نے جب دو سے تین منٹ گزر جائیں تو پھر اس کو دوبارہ ہلائیں اور سمپل ڈیلی اٹھ کر نین سے آپ نے یہ پانی لینا ہے اندر بھی جا رہا ہے آپ نے تھوکنا ہے آپ نے گاغل کرنا ہے پھینکنا ہے اچھا اندر جا گیا تو نقصان کیا کچھ نہیں آپ کے میدے کو بھی فائدہ کر رہا ہے تو اگر موں میں چھالے ہیں تو ہو گیا نا کام آپ کے ہی گھر سے اچھا جی اب آ جاتے ہیں کہ جی مجھے تو یوٹی آئی انفیکشن ہے یورین میں برنگ آتی ہے بہت ساری بہنیں یہ شکایت کرتی ہیں بہت سارے بھائی شکایت یہ کرتے ہیں ایسے میں آپ کیا کریں گے سمپل آپ نے لینا ہے جی چھلکے کا جو پاڈر ہے اور اس کو اچھا یہ میرا نیا روپ دیکھ کے آپ پریشان نہیں ہوں یہ میں وہ لگاتا تھا اپنے بالوں کو دنیا کا مشہور آئل آرگن آئل اور مہنگائی اتنی ہو گئی کہ ہم نے جڑی اتار دی اچھا اتارنے کے بعد ہم نے کیا کیا کہ آئل لگانا نہیں پڑے گا ہم نے اپنی احتجاج کے طور پہ مہنگائی کے احتجاج کے طور پہ اپنی یہ والی ڈال دی انسٹیگرام پہ تصویر اور اوپر لکھ دیا کہ احتجاج لیکن ہمارے لوگ اتنے جذباتی ہیں سب نے نیچے لکھنا شروع کر دیا تو اب آپ نے جو اگلا کام کرنا ہے یو ٹی آئی انفیکشن کے لیے آپ نے اسی چھلکے کا پوڈر بنانا ہے اور آپ نے جتنا اس کا پوڈر لینا ہے لائک اگر آپ نے دو چمچ یہ لیے اور دو چمچ آپ نے لینا ہے جی کباب چینی سوربے کی منغالیں بہت ہوتی کباب چینی شکل میں کالی مرچ کی طرح لگتی ہے جو کہ کالی مرچ ہوتی نہیں ہے کباب چینی کا پوڈر کر لیں دو چمچ اگر آپ نے یہ لینی ہے دو ٹی سپون یہ لیا ہے تو دو ٹی سپون اس کے بھی لے لیں اس کو کر لیں مکس اب آپ نے جتنا بنا کے رکھنا ہے بنا کے رکھی ہے اور پھر اس کو اچھی طرح مکس کر لیجئے مکس کر لیں آپ کی میڈیسن ریڈی ہو گئی ہے مگر لینا کیسے ہے لینا ایسے ہے جناب کہ آپ نے اس کا ایک ٹی سپون یا تو پانی میں مکس کر کے پی سکتے ہیں یا موں میں ڈالا اور اوپر سے پانی پی سکتے ہیں دونوں طریقے آپ کے اوپر ہیں کہ آپ اس کو پہلے موں میں لے رہے ہیں جیسے دو دن پی کے دیکھ لیجئے گا دو دن کے اندر ہی آپ کو ایک کمال شروع ہو جائے گا کہ وہ یو ٹی آئی کی برننگ کم ہو رہی ہے یورین میں جلن کم ہو رہی ہے پانی کا انٹیک بھی پورا رکھیں لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھیں نعمتیں کیا ہیں کہ چیز ایک ہے اور کئی چیزوں پر تو میں اکثر دروگوں سے کہتا ہوں ایک کام ضرور کر لیا کریں پہلے تو اپنے درد کو خدا سے بانٹ لیا کریں پھر درد جانے دوہ جانے خدا جانے عقیدہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو اگلی رسم بھی ہم بنانے والے ہیں جناب اچھے جی دو موالے بال ہمارے ملک میں بڑا مسئلہ ہے بھائی اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اسہ بھائی دو موالے بال ہو گئے ہیں کیا کریں لڑکیاں آتی ہیں بچاری میں کہتا ہوں بیٹا اس ملک میں دو موالے لوگ اتنے ہو گئے ہیں یہ بالوں کا ریشو بڑا بڑھتا جا رہا ہے اب ہمارے پاس بھی چیدیں مہنگی ہیں سچی بات یہ ہے اچھے یہ دو موالے بال ہو گئے ہیں سپلنڈ ہیر ہو گئے ہیں تو اب کریں کیا سستہ ایسا کیا کریں مزہ آ جائے چلیں اس منگول کہیں نہیں جانا ہم نے ہم نے لیا جناب ایک گلاس پانی ایک کپ میں تھوڑا اور ڈالنا ہے پانی ڈالا ایک کپ پورا بھر لیا اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون اور اس کو تھوڑی دیر گھمانا ہے یہ دیکھیں بس میڈیسن ڈیڈی آسان ہے نا اب اس کو آپ نے ایک منٹ دو منٹ چھوڑنے کے بعد تھوڑا تھا پانی سوپ کی طرح تھک ہو جائے گا اور پکڑیں آپ نیچے والے بالوں کو اب یہ لگائیں سپنگول پورے بالوں کو لگائیں نیچے والے ایریاز میں جہاں دو موالے بال ہیں جو بالکل ایجز ہوں گے ان کو آپ کٹ دیجئے تاکہ دوبارہ بنے نا اچھا یہ جب بھی نہ آئیں ویسے دو ہفتے میں دو دفعہ لازم کریں روز بھی کریں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ یہ ڈیلی پیسز پر کر رہے ہیں دس سے پندرہ دن کر کے دیکھ لیجئے گا دوبارہ موالے بال نہیں بنیں گے آپ کے لیکن اگر مہینے میں دو دفعہ چار دفعہ ختم ہونے کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں تو اس کے بننے کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو ہو گئے نا آپ کے دو ہزار روپے کم کام چلا صرف اس پنگول سے اور گھر میں بیٹھ کے بنایا آپ نے اچھا جی اب کیا کرنا ہے ہاں گرمیاں بہت ہیں باہر جاؤ تو سر میں درد بہت ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو سر کا درد ان کا ٹرگر ہو جاتا ہے ایسی صورت میں ڈاکٹر کے بعد جائیں تو پہلے مو دکھانے کی فیز دینی پڑے گی پھر آپ کو دوائی دینی پڑے گی پھر بھی اللہ جانتا ہے کتنی دیر میں آپ بہتر ہو سکتے ہیں منٹوں میں گھر کے اندر کیسے صحیح ہو سکتے ہیں اگلی ریسپی گرمیوں کی وجہ سے سر میں درد ہو گیا ایسا کیا کریں چلیں جی اس کے لیے بڑا سمپل طریقہ آپ کو بتاتا ہوں آپ کے گھر میں اسپنگول دھتائی آپ نے لینا ہے پوڈر سوری ایک ہم نے چائے کی چمچی بھر کر اسپنگول کا پوڈر لیا آپ کے کچن میں سر کا ضرور ہوگا اور کوئی بھی ہو سفیر نیلا پیلا سب چلے گا سرکا ہونا چاہیے ون ٹی سپون آپ نے سرکا لیا آپ کے گھر میں ارکے گلاب ہوگا آپ نے ون ٹی سپون اس میں ارکے گلاب لیا اب آخری چیز یہ ہے چمبلی کا آئل اچھے یہ نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی کام کرے گا لیکن ہے تو بیٹر ہو جائے گا تو آپ نے ڈالنا ہے فیو ڈروپس چمبلی کا آئل اب یہ کیا ہوا یہ بن گیا جی آپ کا ایک بہترین قسم کا کریم آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا گاڑا ہے پیس نوہ بنانا ہے تو آپ اس کو اور تھن کر لیجئے تھوڑا سا ارکے گلاب اور ڈال دیجئے اس کو پیس کی طرح بنائیں یہ لے جی آپ کی دوائی تیار ہو گئی کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ یہ آپ کی دوائی تیار ہو گئی پیشانی کے اوپر اس کا لیب بنا کے لگانا ہے یہاں سے لیب شروع ہو یہاں سے لے کر یہاں لیب ختم ہو جائے یہاں لیب لگا کر آپ نے بس پندرہ بیس منٹ چھوڑ دینا ہے سر کا درد قائب دوبارہ ہوتا ہے دوبارہ کر لیجئے گا کبھی پھر ہوتا ہے تو کر لیجئے گا کیونکہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں کوئی خرچہ نہیں اتنا زیادہ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس سے نجات دے دیں گے تو بن گیا نا یہ کام آسان اب اگلی ریسپی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بڑی زبردست ہے جے ناظرین تو اب بنا رہے ہیں ایک ایسی ریسپی وہ بھی اس منگول سے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا آپ نے بہت سارے موچرائزر یوز کر لی ہیں لیکن اسکین رف باڈی کی ہو یا فیس کی ہو بہت ڈرائی ہو رہی ہے اور سموتنس نہیں ہے ایک اتنا سموتنس پانی کا ڈراب ڈرالیں اور وہ پانی کا ڈراب نیچے آ کر خود گرے اسکین پہ نہ لگے ایسا کیا کریں گے آپ اس منگول سے اگر آپ کی اسکین بہت ڈرائی ہے آپ چاہتے ہیں سوفٹ ان سموت ہو جائے تو اٹھائیے جناب اسپنگول اگر فیس پہ لگانا ہے تو ون ٹی سپون سفیشنٹ ہے لیکن آپ چاہتے ہیں پوری باڈی پہ لگانا تو پھر اٹھائیے دو سے ڈھائی ٹی سپون اور اس میں ڈالیے پانی یہ دیکھ لیجئے اتنا پانی آپ ڈال دیں تقریباً ایک گلاس اگر آپ پوری باڈی پہ لگانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد اس کو آپ چھوڑ دیں ہارڈی دو سے تین منٹ آپ چھوڑ دیں اور آپ اس کی تھکنس کو دیکھ لیں جب پانی کو آپ یوں مکس کرتے رہیں گے تو پانی شکل اختیار کرے گا ایک سوپ کی جس طرح آپ چکن کون سوپیتے ہیں اس کا لیکوڈ تھوڑا تھک ہوتا ہے اس طرح یہ جب شکل اختیار کرے گا تھوڑی سی اس میں تھکنس آ جائے گی جو کہ دو سے تین منٹ میں آ جانی چاہیے اچھا جی اس کو آپ نے یہ بنانا ہے اور فیس پہ لگانا تھا تو تھوڑا کم بنانا تھا اور فیس پہ لگانا تھا ہاتھوں پہ لگانا تھا مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نہانے سے پہلے اپنی پوری باڈی کو لگاؤں یا لگاؤں تو آپ فیس پر بھی لگائیں گردن پہ بھی لگائیں ہاتھوں پہ بھی لگائیں پاؤں پہ باڈی پہ بھی لگائیں اچھی طرح لگا کر اس کو پندرہ سے بیس منٹ آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد سمپل آپ نے جا کر بات لینا ہے پہلی اپلیکیشن گرنٹی دے رہا ہوں آپ کو کہ ہاتھ لگائیں گے باڈی اسے انہیں ٹی وی میں موڈل کرتی ہیں سموت اس سے اسے کرتی ہیں مجھے پورا اینگل نہیں آتا لیکن بہرحال کچھ ایڈ دیکھیں میں نے تو کہنے کا مقصد ہے وہ ایک سموت سا ایک سوفٹس سی آ جائے گی باڈی میں تو جناب آپ کی میڈیسن ہو گئی ریڈی یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ جو میں چیزیں سب آج بنا رہا ہوں اس کے اوپر پچھلے ایک ہفتے سے میں کام کر رہا تھا کہ ایسا کیا کروں کہ ہر آدمی مطلب دیکھیں دوائی ہم بھی بیچ رہے ہیں چیزیں باہر سے آتی ہیں میرے گھر میں تو اگتی نہیں ہے جڑی بوٹیاں مہنگی سامان مہنگے تو ظاہری بات ہے کچھ سفید پوچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ گریب ہوتے ہیں کچھ بول نہیں پاتے ہیں ہم سے جتنا ہوتا ہے ایون کلینک میں بھی جو مجھے لوگ جانتے ہیں میں کرتا ہوں مگر کیا کریں سچی بتاؤں گا اگر میرے گھر میں یہ ساری چیزیں اگنا شروع ہو جائے میں تو آپ لوگ کی ویسے ہی خدمت کروں اللہ تعالی یہ مقام بھی لائے گا لیکن اس مہنگائی کے دور میں آپ کوشش تو کرتے ہو لوگوں کے لئے کہ کیا سستہ بہتر ہو سکتا ہے تو وہ میں نے کوشش کی ہے اللہ تعالی اسے قبول فرمائے تو آپ کی یہ میڈیسن اب جی ریڈی ہو گئی ہے اب آپ نے سپوس کریں ہاتھ پہ لگانا ہے یہ اٹھایا اور یہ بس یہ دیکھیں یہ آپ نے کرنا ہے یہی والا حساب کتاب پوری بوڈی پہ ہے پوری بوڈی پہ اگر بوڈی پہ کرنا ہے ہاتھوں پاؤں پہ کرنا ہے وہ الگ چیزیں یہ کر کے آپ اس کو پندرہ بیس منٹ چھوڑ دیں اور یہ بھی میں نے لگایا ہے نا آپ اس کو تین چار منٹ چھوڑ کے آپ پہ ٹرائے کیجئے گا گھر میں ایسا کریں اور پانچ دس منٹ چھوڑ دیں اس وقت پانی سے دھوئیں پھر اس کے اوپر ایک ڈراؤپ رکھیے گا پانی کا ایک ڈراؤپ رکھیے گا جیسے جیسے یہ ایک ڈراؤپ ایسے رکھیں پانی کا ایک ڈراؤپ یہ یہ ایک ڈراؤپ رکھیں گے آپ ہاتھ کریں گے تو یہ ڈراؤپ پورا جو ہے نیچے گرے گا اسکن کے پھیلے گانے اتنی سوفنے سموتنے سا جاتی ہے تو اور کیا چاہیے بجائے کہ دو دو دھائیزار کے مہچرہ جب آپ ہم سے خریدیں یا کہیں اور خرچ کریں کم خرچ بالا نشین لیکن میں نے کہا تھا نیکی کو پھیلائیں اگر ان کم چیزوں سے لوگوں کو فائدہ ملنا ہے تو آپ اس کو اتنا شیئر کریں کہ دیکھنے والا آپ کو بھی دعا دے اور مجھے بھی دعا دے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے علم کو بانڈتے ہیں تو جب علم کو بانڈتے ہیں جب اس آیت کو سنیں گے آپ اللہ نے سورہ علیمران کی 33 نمبر آئیت ہے تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ علم باتنا چاہیے رکھنا نہیں چاہیے تو مجھے جیدی اجادت اور نیکس ویڈیو ایک ہی حرب سے کہ ہی بیماریوں کے علاج اس لیے یہ سیریز پوری دیکھنی ہے آپ نے ملتا ہوں اگلی ویڈیو جو ہم آپ کے لئے بنانے والے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ